بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ وعلالک و صحابی یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافیے کا سبق پڑھنے لگے ہمارا کافیہ اسباب مناصرم میں جو اجمع ہے وہاں پہنچا ہوا تھا اجمع ہم نے پڑھ لیا تھا آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جمع یہ ساری بارد میں نے لکھی ہوئی ہے جو ہم نے آج سبق پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجمو شرطہ سیغات منتحل جموع بغیر حائل کا مساجدہ و مسابیہ واما فرازنتن فمنصرف وحداجر عالمل لدابعی غیر منصرف لینہ منقولن عن الجمع وصراویل اذا لم یسر وہوالاکثر فقد قیل آجمی حمل على موازنی وقیل عربی جم سروالت تقدیرا و اذا صرف فلا اشکالا و نہو جوارن رفعن و جرن کا قادم تو جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ سارا یہ جمع کے متعلق ہے جتنے بھی اسبابی منصرف ہیں یہ سارے اوصاف ہیں جتنے بھی اسبابی منصرف ہیں سارے اسم کے اوصاف ہیں لفظ ذکر ہے الجمع اسے مراد ہے جمع ہونا مراد اسے کیا ہے جمع ہونا یہ اکیلہ ہی سبب ہے جو دو سبب یعنی اکیلے سے مراد ہے اکیلہ دو کے کام کام جمع کے اب جمع ہونا کئی جگہ پہ پایا جاتا ہے مثال کے طور پر جمع تکسیر دو طرح کی ہے ایک ابھی پڑھیں گے جمع منتال جمع ایک اس کے علاوہ بھی جمع تکسیر ہے جیسے رجال جمع تکسیر ہے لیکن جو یہاں پڑھیں گے وہ بھی جمع تکسیر ہوگی ایک جمع مذکر سالم ہوتی ہے مسلمون ایک جمع مونت سالم ہوتی ہے مسلمات لیکن ہر جمع ہونا غیر منتال جمع کا سبب نہیں ہے جی سبب ہے جمع ہونا لیکن جمع کے غیر منتال صرف کا سبب بننے کی دو شرطیں ہیں نمبر ایک منتحل جمع کا سیغہ ہو نمبر دو وہ جمع ہا کے بغیر ہو یہ جو لفظ ہے بغیر یہ شرطوں کی خبریں سانی ہیں تو جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی کتنی شرطیں ہوگی دو نمبر ایک منتحل جمع کا سیغہ نمبر دو وہ جمع ہا کے بغیر منتحل جمع کا سیغہ اس کا لفظی معنی ہے کہ جہاں جا کے جمع کی انتہا ہو جاتی ہے اور جمع سے مراد یہاں جمع تکسیر ہے یعنی جمع لفظ کی جمع جمع جمعوں کی جہاں جا کے کیا ہو جاتی ہے انتہا اس کو کہتے ہیں منتحل جمع کا سیغہ یہ یاد ہوا ہے تو جمع یہ غیر منصرف کا سبب ہے غیر منصرف کا سبب بننے کی کتنی شرطیں ہیں دو نمبر ایک وہ جمع منتحل جمع کا سیغہ نمبر دو وہ جمع ہا کے بغیر جب ہم نے کہا کہ پہلی شرط ہے منتحل جمع کا سیغہ اب بتاتا ہوں سیغہ کی پہچان آپ کو آتی ہے سر میں پڑھتے ہیں کہ جو پہلے دو حرف ہے وہ مفتو ہو پہلے دو حرف جیسے مسا آگے علیف ہو اس کے بعد دو ہوں گے یا تین اگر دو ہوں گے پھر دو آل سخالی نہیں ایک جین سکی ہوں گے یا نہیں اگر ایک جین سکی ہوں گے تو ادغام ہوگا جیسے دوابو اگر ایک جین سکی نہیں پہلا مقصور ہوگا مسا جیدو اگر تین ہے تو پہلا مقصور آگے یا جیسے مسا بے ہو یہ جمع منتحل جمعوں کی پہچان ایسی یہ گی کہ پہلے دو حرف مفتو پہلے دو حرف مفتو اس کے بعد ہر جگہ پہ علیف 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 اس کے بعد دیکھیں گے دو ہیں یا تین ہیں اگر دو ہیں تو ایک جین سکے ہیں یہ ایک جین سکے تھے یہ دوابو ادغامی سے لیے ہوا یہ ایک جین سکے نہیں ہے پہلا مقصور اگر تین ہے پہلا مقصور آگے یا تو یہ جمع منتحل جمعوں کے سیگے کی کہ پہچان ہے جب جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط لگائی منتحل جمعوں کا سیگہ اس سے یہ جو رجال ہے یہ بھی گیا اس سے مسلمون بھی گیا اس سے مسلمات بھی گیا کیونکہ یہ تینوں جمع ہیں لیکن منتحل جمعوں کا سیگہ نہیں ہے یاد ہوا تو پہلے نمبر پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے جمع کیا دیکھنا ہے کیونکہ جمع ہے سباب اس کے بعد شرط دیکھتے ہیں یہ میری بات ابھی یاد رکھنا کام آئے گی کہ پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے سباب جمع شرط بعد میں دیکھتے ہیں تو جمع ہوگا تو پھر ہم شرط دیکھے گئے اب یہ جمع ہے ہم نے پہلی شرط دیکھی تو ان میں تو پہلی شرط ہی نہیں ہے لہذا یہ غیر منصف کا سبب نہیں بنیں گے جی یاد ہو گیا ہے دوسری شرط جمع کے غیر کا سبب بننے گی تھی کہ وہ جمع ہا کے بغیر ہو کس کے بغیر ہو جی میں آگے مثالیں پڑھ رہا ہوں مساجدو مسوابی ہو یہ جمع بھی ہیں اور منتحل جموع کا سیگہ بھی ہیں اور ہا کے بغیر بھی ہیں یعنی ان میں سبب بھی ہے سبب کی دونوں شرطیں ہیں جی میں آگے جا رہا ہوں وہ مثال دینے لگا ہوں میں نے ایک مثال وہ دے دی کہ جس میں پہلی شرط نہیں ہے رجال مسلمون سبب ہے جمع ہے نیکن پہلی شرط نہیں ہے کاویے میں اس کو نہیں نکالا مطلب واضح طور پر یہ کیسے نکلے ان میں پہلی شرط نہیں ہے ہاں ایک لفظ ہے فرازینہ کیا لفظ ہے یہ لفظ ہے جی فرازینہ کیا لفظ ہے فرازینہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ جمع ہے فرزین کس کی فرازینہ کس کی جمع ہے فرازینہ کس کی جمع ہے اور یہ جمع ہے اور پہلی شرط بھی ہے کہ جمع منطلبیموں کا سیغا ہے کیونکہ پہلے دو حرم مفتو ہیں آگے دو ہے یہ تا الگ ہے دو ہیں پہلا مقصورت ہی نہیں ہے دو دو ہیں فرازینہ فرازینہ کس کی ہے فرازینہ یہ جمع کس کی ہے فرازینہ یہ شطرنج کی ایک قسم ہے سمجھ آئیے تو یہ جمع ہے پھر جمع کی پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے لیکن ہم نے دو شرط لگائی تھی دوسری تھی ہا کے بغیر اچھا یہ جو لفظ ہے ہا کے بغیر اس سے مراد وہ تا ہے جو حالت وقم میں ہا ہو ایک لفظ بولتے ہیں ہوتی تو وہ تا ہے لیکن اسے کیا کہا ہا کے بغیر کیونکہ اس نے وقم کی عالم میں کیا ہونا تھا ہا اس لئے کہا ہا کے بغیر یہ ہا کے ساتھ جو ہا تا حالت وقم میں ہوتی لہذا یہاں پہلی شرط ہے دوسری نہیں پھر یہ کیا ہوگا منصریف جی کچھ سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ آئی جی میں آگے جا رہا ہوں یہ جتنا میں نے پڑھایا سمجھ آگے ہیں آگے جو عبارت ہے ہدا جیرو سے لے کر انیل جمع تک یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کیا کہا لیکن یہ پڑھنے سے پہلے جلدی جلدی آپ اتنا سنیں ایک ہوتا ہے اسم جنس ایک ہوتا ہے علم جنس اور ایک ہوتا ہے علم تینوں میں فرق ہے اسم جنس کس کو کہتے ہیں اسم جنس جس کو واضح نے وضع کر کے محض نفس ماہیت کا تصور کیا کتا نظر افراد کے اسم جنس جس کو واضح نے وضع کر کے محض نفس ماہیت کا صرف نفس ماہیت کا تصور کیا کتا نظر افراد کے اور وہ کلیل و کسیبے بولا جائے گا اس کی مثال ہے اسد کیا مثال ہے اسد کس کے لئے شیر کے لئے اب اس کے اندر اس نے اس کو وضع کر کے کس کو اسد کو محض نفس ماہیت جو حیوان مفتری سے ہے اس کا تصور کیا افراد کا اس نے بلو لیاد نہیں کیا اسد کے اندر افراد کا بلو لیاد نہیں کیا کہ وہ تھوڑے افراد یا زیادہ اسے کہتے ہیں اسم جنس کوئی سمجھ آئی آگے جا رہو ٹیم تھوڑا ہے علم جنس وہ اسم ہے جس کو واضح نے وضع کرتے وقت ماہیت کا خصوصیات ذہنیاں کے ساتھ تصور کیا ماہیت کا خصوصیات ذہنیاں اس کو کہتے ہیں علم جنس پھر کہہ رہا ہوں جس کو واضح نے وضع کرتے وقت جس کو واضح نے ماہیت کا خصوصیات ذہنیاں کے ساتھ تصور کیا اس کی مثال پڑھنے ہم نے حدا جیرو حدا جیرو یہ وضع ہے دابو کے لیے بجو کے لیے لیکن جب اس نے اس کو وضع کیا تھا تو خصوصیات ذہنیاں کے ساتھ ماہیت کا تصور کیا تھا کہ ذہن کے اندر ایک تصور رکھا ہوا تھا کہ وہ بڑے پیٹو والا کیا علم وہ ہوتا ہے جس کو واضح نے وضع تو کیا وضع کرتے وقت ماہیت کا خصوصیت شخصیات کے ساتھ تصور کیا بھئی آپ کو پتہ نہیں سمجھ آرہی کے لئے پہلا تھا اسم جنس جس کو واضح نے مفہوم کلی کے لئے مفہوم جس کو واضح نے وضع کیا کس کے لئے لیکن مقصد تھا محض نفس ماہیت کا تصور اس میں افراد کا لیات بلکڑ نہیں اور جو علم جنس ہے اس کو واضح نے وضع کرتے وقت ماہیت کا تصور کیا خصوصیات ذہنیا کے ساتھ اس کی مثال ہے وہ حداجر اس کو اس نے وضع کیا کس ماہیت کے لئے دابو کے لئے لیکن جس میں وضع کر رہا تھا ساتھ لعاد کیا خصوصیات ذہنیا کا ذہن میں یہ رکھا ہوا تھا بڑے پیٹ والا اور علم ہوتا ہے جس کو واضح نے وضع کرتے وقت ماہیت کا تصور کیا خصوصیات شخصیات جیسے زید ہے کسی بندے کے لئے تو اس کی جو انسان جس کے لئے وہ ماہیت ہے وہ کیا انسان لیکن وہاں خصوصیات شخصیات کہ اس کا چہرہ اس کے ہاتھ اس کے پہنس یہ ہے زید کس کے لئے بدہ ہے انسان انسان ایک ماہیت ہے لیکن ساتھ لہذا خصوصیات شخصیات اس کا اپنا وجود اس کا چہرہ اس کے ہاتھ اس کے پہنس کی آنکھیں اس کو کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی چونکہ یہاں لکھا ہوا تھا آلا مل لدابو تو دابو ایک جنس ہے اس لئے میں نے علم جنس کی طریق پڑھائی تو میں آگے جا رہا توجہ کرنا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا جمع ہونا یہ سبب ہے اور آگے منتحل جمعو کا سیگہ ہونا پھر ہا کے بغیر ہونا یہ کیا شرط ہے سوال یہ ہے حداجیرو کیا یہ بجو کی جنس کا علم ہے کلیلو کسیر پہ بولا جاتا ہے ایک بجو ہو تب بھی حداجر زیادہ بجو ہو تب بھی حداجر جب یہ ایک پہ بولا جاتا ہے زیادہ پہ تو ثابت ہوا اس میں جمعیت نہیں ہے کیونکہ جمعیت کے لئے کم از کم ضروری ہے تین پر بولا جائے یہ جمع اس میں بالکل نہیں ہے تو آپ اس کو غیر مرسل پڑھتے ہیں صرف یہ دیکھیں کہ شرط پائی جا رہی شرط بعد میں دیکھتے ہیں پہلے اس میں جب جمعی نہیں ہے تو آپ اس کو غیر مرسل کیوں پڑھتے ہیں یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے جمع کی دو کس میں ایک جمع ہوتی ہے حالی ایک جمع اصلی ایک اب جمع ہے ایک اب نہیں اصل میں تھی لفظ حداجر اب جمع نہیں ہے اصل میں جمع ہے حداجر جمع ہے ہی دجر کی ہی دجر کہتے ہیں بڑے پیٹ والا کس کو کہتے ہیں بڑے پیٹ والا لہذا ہم نے اس جمع کے اندر تعمیم کر لی کہ یہ جمع حالی ہو یا اصلی ہو تو حداجر حالی جمع نہیں ہے اصلی ہے کیونکہ کس کی جمع ہے ہی دجر کی ہی دجر کا معنی بڑے پیٹ والا جی کوئی سمجھ آئی آگے جا رہو یہ جو عبارت ہے سراویلو یہ پھر سوال کا جواب سوال یہ ہے کہ اب سراویل اس میں جنس ہے یہ علم جنس نہیں ہے یہ کیا ہے اس میں جنس نہیں ہے بولو پھئی اس کی وضع اس نے کی مفہومے کلی کے لیے اور مقصد مہد مہیت کا تصور افراد کا اس میں بھی بالکل لحاظ نہیں افراد کا یہ کلیلو کسیر پہ بولا جا رہا ہے سوال اتنا ہے کہ سراویل میں جمعیت نہیں ہے یہ اس میں جنس ہے ایک تیمد ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے سراویل زیادہ تیمد ہو ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے تو ثابت ہوا اس میں جمعیت پھر سوال ہے کہ جمع نہیں ہے ہاں شرط ہے شرط کو کیا کریں گے جب جمع ہی نہیں ہے اس کو کیوں گئے ارمان صرف پڑھتے ہو اور یہاں لفظ جامعی میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں تو پیچھے جامعی چھوڑا لی آپ نے جمع کی دو کسمیں کر کے حالی جمع سراویل نہ حال میں جمع نہ اصل میں جمع ادھر کیسے جان چڑھا ہوگے کوئی سمجھ بھی آئی تو یہ آگے سارا یہاں سے یہاں تک اس کا جواب ہے جو میں نے سوال پڑھا تو اس کا جواب ہے یہ جو لفظ سراویل ہے اس کے اندر دو صورتیں ہیں منصرف اور غیر منصرف اگر ہم اس کو منصرف پڑھتے ہیں تو پھر جمع والے قائدے پر سوال نہیں ہے سوال جمع کے اوپر تب ہے جب اس کو کیا پڑھیں جب پڑھیں اس کا بھی سوال والے کے بھی مقصد ہے اس کو منصرف پڑھو کہ اس میں جمع یہ تو ہے ہی نہیں نہ حالی جمع نہ ہاں شرط کو کیا کرنا ہے جب جمع ہی نہیں تو جب ہم اس کو کیا پڑھیں گے منصرف تو پھر کوئی سوال نہیں اس کے کے ذریعے جمع کے قائدے پر کوئی سوال ہے نہیں ہے ہاں جب غیر منصرف پڑھیں گے تو پھر سوال اور ان دونوں میں اکثر یہ ہے کیا اب سوال ہوگا بغیر مجھے کیوں پڑھ رہے ہو اس کے اندر جمعیت ہے ہی نہیں نہ حال میں نہ اصل تو اس کے جواب ہے دو کتنے جواب ہے جی نمبر ایک جواب یہ ہے کہ جناب یہ جو لفظ سراویل ہے یہ عجمی لفظ ہے کیا لفظ ہے عجمی لفظ ہے عربی میں آیا اس کے بارے میں لکھا لفظ ہے کہ یہ دخیل ہے دخیل میں نے داخل ہوا تھا ہی نہیں عربی عربی میں کیا ہوا کہتے ہیں جو شہد داخل ہوتی ہے وہ اپنی جینس کی طرح مائل ہوتی ہے اب جب یہ عجمی عربی میں آیا تو ہم نے دیکھا بھی اس کو پڑھے کیا کیسے پڑھیں تو ہم نے عربی کے اندر اس کے حام وزن الفاظ دیکھے وہ سارے کے سارے گھر مرسل تو ہم نے کہا چلو اس کو گھر مرسل پڑھ کوئی سمجھ آئی اب سننا یہ کوئی نماز سبب نہیں بنا اب جمع کے اندر تعمیم ہو گئی کیا ہو گئی ایک حقیقی جمع کیا ایک حکمی جمع اب سراویلو جو غیر مرسل پڑھا اس لیے کہ جمع ہے کیا ہے جمع ہے لیکن کون سی حکمی جمع جی ایک جواب ہو گیا آگے جا رہا ہے دوسرا جواب جب اس کو غیر مرسل پڑھے تو کہیں گے جی یہ عربی لفظ ہے کیا لفظ ہے کیا لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے اچھا سی کہ غیر مرسل کو پڑھ رہے تھے جمعیت ہی ہے ہی نہیں ہے اس کا جواب ہے ہم نے دیکھا عربی لفظ ہے عربی کے اندر دیکھا اس کو غیر مرسل پڑھا جا رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے سبب اس میں ہے کوئی نہیں نہ عدل نہ وصف نہ تنیس نہ معرفہ نہ حجمہ کوئی سبب نہیں جمع ہے نہیں ہے کیونکہ جمعیت ہی نہیں ہے تو ہم نے کیا پڑا کیا جا رہا تھا غیر مر سے ہم نے فرض کر لیا کیا کر لیا کہ جناب یہ سر والا کی جمع ہے ہے نہیں فرض کر لیا کیسے لئے یہ فرض کر لیا تاکہ غیر مر سے بنے کیونکہ اس کو پڑا غیر مر سے جا رہا تھا اب جب غیر مر سے پڑا جا رہا تھا کوئی سبب بن نہیں رہا تھا تو ہم نے کیا کر لیا فرض کر لیا کہ سر والا کی تو یہ بھی کوئی نماز سبب نہیں بنا یہ جمع کے نیچے ایک اور جمع آگئی تقدیری جمع کیا جمع آگئی تقدیری میں نے فرض کر لیا جی کوئی سمجھ آئی میں آخر پہ پہنچ گیا ہوں یہ اینڈیا والا بندہ کوئی مجھے بار بار میسج کر رہا ہے کافیہ 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 تو آج آخر میں نے پڑھا دیا ہے تنہوں سمجھ نہیں آئی کل پھر پڑھاؤں گا انشاءاللہ توجہ ہے جی آگے جا رہا ہوں یہ پڑھنے لگا اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے یہ نفس ناو آیا اس سے مراد قائدہ ہے قائدہ یہ ہر وہ ناکس کی جمع کیا کہا ہے جس کا وزن فوائل ہو کیا ہو کیا وزن ہو یا اس کا وزن ہو افائل یا اس کا وزن ہو مفائل کتنے وزن ہے بظاہر ایک لاکر ایک نہیں ہے ان میں فا جو اس کے مقابلے میں ہے گا نا اس کا فا کلمہ اصلی ہوگا ایسی ہے نا جو اس کے مقابلے میں اس کا فا کلمہ اصلی نہیں ہوگا یعنی جو اس کے مقابلے میں یہ اصلی ہوگا ایسے اب ادھر جو ایک سے وہ میم اصلی نہیں ہوگا ایسے تو یہ تین وزن ہیں مثالے پر لکھی ہوئی ہیں اس کی مثال ہے جواریو کوئی نہیں سمجھائی کیا مثال ہے جواریو اضاہیو کوئی نہیں مزا ہے سمجھ آئی ہے اور اس کی مثال ہے مجاریو کوئی نہیں سمجھ آئی تو یہ وزن ہے ان میں میم اصلی نہیں ہے ادھر یہ اصلی نہیں ہے اور ادھر واو اصلی نہیں ہے پھر علف اصلی نہیں ہے مطلب جو تین کلمیں ہوتے ہیں پہلے ایسے ہی ہے نا تو یہ تین وزن لکھئے ہیں ہر وہ جمع ناکس کی جو اس وزن پر ہو یا اس وزن پر یا لیکن اس کا لام کلمہ نہ ہو اس کا لام کلمہ نہ ہو لام کلمہ موجود ہے جی ایسے کہتا ہے جی یہ ناکس کی جمعہ یہ جو ہے اس وزن پہ حالت رفی اور جری میں وہ ناکس کی جمعہ جو ان وزنوں پر ہے حالت رفی جری میں کازین کی طرح ہے کون کون سی حالت میں رفی اور جری میں کس کی طرح ہے اچھا یہ تشبیدی ہے تشبید کسی ایک چیز میں ہوتی ہے ضروری نہیں کہ کازین منصرف ہے تو یہ صرف اس چیز میں ہے جیسے کازین کے آخر سے یا گئی ہے کیا گئی ہے تنوین ماں قبل پہ آئی ہے ادھر بھی ایسے ہے یا گئی ہے تنوین یا گئی تنوین وہ جو بھی ہے وہ گئی اور تنوین ماں قبل صرف اس چیز میں یہ ناکس کی جمعہ کازین کی طرح ہے ہاں رہا یہ اب سوچیں گے ہم تو پڑھ رہے تھے جمع منتل جمع غیر منصرف یہ کیا گیا کہ یہ والی جمع ناکس کی یہ تینوں منتل جمع ہیں یہ تینوں کی ہیں یہ جمع ناکس کی وہ کس کی طرح ہے کازین کی طرح ہے کون کون سی آرد میں رفی اور جری ہاں پھر رفی جری میں اختلاف ہے یہ جوار انہیں ہیں نا رفی یا جری اس میں اختلاف آیا منصرف ہے یا کچھ کہتے ہیں منصرف کچھ کہتے کہا ہے لیکن اگر حالت نسبی آگئی جواریہ پھر پڑھیں گے اداہیہ پڑھیں گے مطلب پھر وہ واو آخر میں یہ جو یا ہے وہ کیا ہوگی ثابت پھر وہ بالاتفاق کلمہ غیر منصرف ہوگا پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی اب میں صرف ترجمہ کرنے لگا ہوں جمع جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط منتحل جمع کا سیغہ ہے اس کے غیر کا سبب بننے کی شرط ہاں کے بغیر ہے دو خبریں پڑھ گئی جمع منتحل جمع کی مثال مساجدو مسابیہ کی مثال میں ہے رہا فرازی نا تن منصرف ہے ہدا جیرو کیا کہا غیر منصرف ہے یہ آلم من اس کی ضمیر سے حال ہدا جیرو غیر منصرف ہے اس آلم میں بجو کی جنس کا علم ہو کیوں غیر منصرف ہے کیوں کہ ہدا جیرو جمع سے منکول ہے یعنی اصل میں جمع ہے سراویلو جب اس کو منصرف نہ پڑھا جائے مطلب غیر منصرف پڑھا جائے درمیان میں جملہ موتارید ہے اور یہی اکثر ہے کیا غیر منصرف پڑھنا اب یہاں سے جواب شروع ہوگا سراویلو جب اس کو غیر منصرف پڑھا جائے اور واہوال یہ کہا ہے اکثر قاد کیلہ جواب ہے کہ جب غیر منصرف پڑھیں گے تو اس میں تو جمعیت ہی نہیں تو تحقیق کہا جائے گا تحقیق یہ سراویل ایسا اجمی ہے جس کو محمول کیا گیا اس کے ہم وزنوں پر ایک جواب کہا گیا یہ سراویلو ایسا عربی ہے کہا جائے گا ایسا عربی ہے جو سر والا کی جمع ہے تقدیر فرض کر لیا اور جب سراویلو کو منصرف پڑھا جائے گا کوئی اسکال نہیں ہوگا اس کے منصرف کہا ہے منصرف بھی منصرف ہے اور جمع کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوا اور جوانین کی مثال حالت رفی اور جریمے کازن کی طرح ہے موسیقی